کتنا اندر تا کہ اس کا گھاؤ گیا ہوا ہے یا جی میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو اس کو کوئی پتہ نہیں راگلا اس ساں کا خطرہ ہے کہ چلی گئی ہے السلام علیکم دوستو میں مرکتہ ہوں آپ سب جہاں بھی ہوں گے پرسکون ہوں گے اور میری یہی دعا ہے کہ آپ سب جہاں بھی ہوں پرسکون ہوں اللہ کے فضل اور کرم کے ساتھ آج کے ولاقع کرتے ہیں آغاز فیلحال یہاں پر یہ لوگ پلا رہے ہیں بیسوں کو پانی اور ادھر وہ راستے پر نومان جا رہا ہے کچھ سودا وغیرہ لے کر اپنے گھر کی جانے وہ سامنے نومان کا گھر ہے تو یہ جنوروں کو پانی وغیرہ پلا رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہاں پر یہ ہے قدو کی بیل اور اس نے اتنے قدو اٹھا لیا ہے بھائی سب اچانک سے یہ دیکھو یہ کتنا بڑا قدو اور یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ادھر بھائی سب آگے یہاں پر یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے قدو بہت زیادہ اٹھائی پڑی ہے یہ دیکھو بھائی سب گلہری اور اس کا بچہ دونوں بیٹھے ہیں سکون سے وہ گلہری بھاگ رہی ہے لیکن بچہ سکون سے بیٹھا ہے اپنا وہ بھاگ گئی گلہری بچہ بھی بیٹھا ہے یار کیونکہ یہ بچہ نے اس کو سمجھ نہیں لگتی وہ تو ڈار کر وہ ادھر بھاگ گئی ہے بھائی سب باقی سارے جنوار تو ادھر کھڑے آنا لیکن صرف یہ بچھری ادھر سائے میں کھڑیا اب اس کو بھی ادھر بان دیتے ہیں دھوپ نہیں ہے تو اس کو چھوڑنا یار مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ فدکتی بہت ہے بھائی سب بہت زیادہ چھلانگی لگاتی ہے آئی تو آسانی سے میں نے چھوڑ لی بھائی سب ہیلی بھی نہیں یہ اب بھاگے گی ادھر ہے بھائی اب اس کے شوگل دیکھنا یہ دیکھو بہت چھلانگی لگاتی ہے اوہ بھائی اوہ بھائی ایک تو یار موبیل بھی نہیں کٹرول ہو رہا اوہ آرام سے لے جانا ہے اس کو نہیں تو یہ گائے کے نیچے پڑ جا گی اور اب دودھ دونے کا ٹیم نہیں ہوا فیلال اسی وجہ سے نا اس کو سکون سے اوہ بھائی اوہ بھائی کہاں پر ہے یار اس کے جگہ یہیں پر ہے اوہ 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 یار روک اس کو ادھر باندھ رہا ہے یہ جو چھوٹی بچی کھڑے ہیں نا اور ان کے ساتھ آپ باندھ رہے ہیں ہائی اوہ بہت زیادہ چھلانگی لگاتی ہے کیونکہ اس کو آپ چارہ کھانے کا دی کرنا ہے روک جا بھائی روک جا روک جا روک جا یہ جگہ آگئی اس کی یار سانس چڑھا دی حقیقت میں اس میں بہت بھگاتی ہے روک جا بھائی یہ آگئی یہاں اوہ روک کو یار پھر سے زو لگا رہی ہے ایک میں ٹیک میں ٹیک میں ٹیک میں یہ اب یہاں پر ٹھیک ہے اوہ روک یہ ماں جا رہی ہے اس کی اسی وجہ سے نا اس کی پیچھے زو لگا رہی ہے یہ اچھا یار دو نئے چوزے ہمارے نکل آئے ہیں انڈے تو کافی زیادہ تھے لیکن چوزے فیلان صرف اور صرف دو نکلے ہیں تو وہ میں آپ کو چل کا دکھا دیتا ہوں یار کافی پیارے پیارے ہیں یہ پہلے اونچی اونچی سیویاں چڑھنے پڑھیں گی مجھے یہاں پر آ گیا اور چوزے دوننے ہیں یار میرے خیال سے ادھر ہی ہوں گے چوزے 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 ادھر اے الکورا کے پاس ہوں گے کیونکہ یہاں سے تھنڈیاں آتی ہیں یہ پڑے ہیں بھائی صاحب ننے ننے ادھر آ ادھر آ اوہ یار پھانس گئی ٹوکری یہ دیکھو ابھی ابھی آیاں بالکلی ان کے پاس پانی بھی ہے یہ دیکھو دو آیاں صرف چھٹو چھٹو ہیں یار اور نہیں آیا یہ دیکھو صرف اور صرف دو یہاں یہاں تو ہو سکتا ہے آ جائیں یار پھر یہ ابھی ابھی آیاں بالکل یہ کچھ پہلے آیا اسی وجہ سے یہ تھوڑا اٹھا ہوا ہے لیکن یہ ابھی بھی بیٹھا ہے کیونکہ مرکولی ابھی آیا ہے وہ وہاں پر آپ لوگوں کو کالا کالا نظر آ رہا ہوگا کتا یہ بہت زیادہ زخمی ہو چکا ہے یار میں آپ لوگوں کو چاہ رہا ہوں یار پہلے اس کی کہانی بتا دوں پھر آپ لوگوں کو چالکانا اس کی حالت بتاؤں گا کہ کیسی ہے یار بتاؤں گا نہیں سوری دکھاؤں گا حالت ٹھیک ہے نہ بتانا کیا یار ہوا ہوا ہے کہ اس نے پہلے شکار کیا خرپوشت کا وہ جو صحیح ہوتی ہے کانٹو والا جنوار ہو صحیح بھی بولا جاتا ہے اس کو اور خرپوشت بھی بولا جاتا ہے اس کو تو اس کا شکار کیا اور اس نے کانٹے وغیرہ چوبھائے پہلے سے یار اور جو ہے نہ پہلے سے تھوڑا زخمی تھا میرے خیال سے کوئی ٹانگ میں جا اس طرح کو کانٹا لگا ہوا تھا اور پھر جو لڑ گیا بھائی صاحب کچھ دنوں کے بعد گیدر کے ساتھ ہو اور گیدر جو ہراتا ہے نا وہ پھر سامنے کتے کے ساتھ لڑتا ہے نا جب کتہ شکار کرنے جاتا ہے تو گیدر بھی اس کے ساتھ لڑتا رہا بھائی صاحب لڑتا رہا لڑتا رہا گیدر نے نا اس کو یہاں سے پکڑا اور وہ آگے تک دانت چوبا دیئے یہاں سے اس کی آنکھ بھی اب خطرے میں ہے پتہ نہیں دیکھتے ہیں یار میرے خیال سے اس کی آنکھ چلی گئی ہے یار فیلال پتہ نہیں لگ رہا اور پھر پندرہ بیس منٹ بعد جو ہے نا پندرہ بیس منٹ تک یہ لڑتا رہا گیدر کے ساتھ اس کے بعد یہ اپنا بیٹھ گیا آرام سے پیچھ ہٹ کر اور گیدر اٹھ کر بھاگ گیا بھائی صاحب کیونکہ یہ پہلے زخمی تھا اس وجہ سے اس بیچارے کو پھر بیٹھنا پڑا گیدر کو نہیں مار سکا ویسے تو یہ بھائی صاحب صرف ایک بار ہی پکڑتا ہے کسی بھی چیز کو بہت زیادہ شکاری کتا ہے نا مار کے رکھ دیتا ہے لیکن پہلے زخمی تھا اسی وجہ سے اب اس کی حالت بہت خراب ہے میں آپ لوگوں کو چال کر دکھاتا ہوں یار یہ سیڑھی ہیں پھر ہی چھلانگی لگاؤں گا چلوں گا سیدھا کتے کے پاس ہوئے ہوئے یار یہ چک کرو اس کی آنکھ آپ لوگ چک کرو یہ جو اس طرح والی آنکھ ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس آنکھ کا خطرہ ہے کہ چلی گئی ہے میرے خیال سے مجھے لگ رہا ہے یہ والی آنکھ چلی گئی ہے اب دیکھتے ہیں یار یہ دیکھو نا یہ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں تو اس کو کوئی پتہ نہیں رہا کہ کوئی ہاتھ ہے ادھر اسی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی یہ والی آنکھ چلی گئی ہے پتہ نہیں اور اس کا یہ دیکھو نا گھاؤ زخم کتنا اندر تک گیا ہوا ہے یار گیدر بہت بری ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ دیکھو کتنا اندر تک اس کا گھاؤ گیا ہوا ہے یار بیچارہ اور صبح صبح ہم لوگ اس کو دوائی ڈالتے رہے اس کے اندر کیڑے پر چکے ہیں یار دوائی وغیرہ تو کرتے رہے ہیں لیکن پھر بھی یار ٹھیک نہیں ہو پا رہا پتہ نہیں دیکھتے ہیں یار صبح آج دوائی ڈالیا انشاءاللہ ردانہ ڈالنے کی کوشش کریں گے کال جار ایک تو پرچہ بھی ہے پتہ نہیں دیکھتے ہیں یار پھر کال ٹائم لگتا ہے دوائی ڈالنے کا نہیں ایک کیڑے نہ تر آیا ہمیں اور اس نے بہت مشکل سے دوائی ڈالنے دی کیونکہ دوائی پھر زخم کو نا بہت زیادہ جلاتی اور درد ہوتا ہے نا بس میں پٹرول بھی ہوتا ہے زخم والے دوائی میں اگر کیڑے پار جائیں تو پھر پٹرول ڈالنا پڑتا ہے نا اسی وجہ سے ہم نے پٹرول وغیرہ میزلا کر ڈالا اور اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور یہ بھاگتا تھا ہم نے تین چار مرتبہ پکل کر اس کو باندھا اور بڑی مشکل سے اس کو ان نے دوائی ڈالنے دی اور اس کی ساری آنکھوں میں بھی پڑ گئی بیچارے کی دوائی یار اور اس کی حالات چک کرو نا اوہی اوہی یار پتہ نہیں یہ بچ پائے گا جا نہیں یار پتہ نہیں یہ کب تک ہو سکتا ہے کہ مر نہ جا بہت پیارا کتا تھا ہمیں یار کیونکہ شکار بہت زیادہ کرتا ہے کوئی مرگی وغیرہ گیدہ نہیں اٹھاتے پہلے یوں ہوتا تھا جب یہ نہیں تھا کہ روزانہ بھائی صاحب روزانہ کوئی نے کوئی مرگی گیدہ اٹھا کر لے جاتا وہ تربوز کے کھیتوں کو نقصان کرتی تھی یہ جو خرپوشت صحیح ہوتی ہے لیکن یہ اب ہر چیز کو بھگاتا ہے ہر چیز کو گیدہ صحیح اور لومبر لومبر کو بھی بھگاتا ہے ہر چیز کو بھگاتا ہے اور اب یہ اس طرح ہے تو دکھ ہو رہا ہے پتنی اب دیکھتے ہیں کیونکہ نقصان ہوتا ہے پھر ہمارا بھی اور اتنا ایک پیارا تھا کتا یہ اس طرح ہے خراب آلت میں تو دکھ ہو رہا ہے اور اس کی پیچھے ساری ٹانگوں کو بھی پتنی زخم ہوئی پڑھیں یہ والی ٹانگ میری انگلی دیکھو نا بالکل اوپر ساتھ میں اوپر سے تھوڑی خال اس کی ادھڑی ہوئی ہے بیچاری کی یہاں سے پتنی کو زخم ہوا ہے اس کو یہاں سے بھی فیلال شام کا ٹائم ہو گیا اور اس کو باندھا ہوا ہے عام لوگوں نے اپنے گھر کے پیچھے اب اس کو تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں کھلا تاکہ یہ گھوم پھر لے اور اس کی رسی میں گردن سے نہیں نکالوں گا وہی سے نکالوں گا درخ سے تھوڑا دور رہ کر کہیں کپڑے نہ پاک کر دے اوئی بھائی آرام سے یہ میرے کپڑے نہ پاک کر دے گا ہاں میں کیا کروں نماز بھی میں نے ہی نہیں سے پڑھنی ہے مغرب کی ایک منہ یار تو اس کو درو ہٹ پیچھے ہٹ ہٹ پھلو ایک منہ یار میں اس کو چھوڑ لوں پھر آپ لوگوں سے ملتا ہوں نہیں تو یہ میرے کپڑے نہ پاک کر دے گا جا بھائی جا بھائی یہ دکھو اتنی لمبی رسی اس میں پڑی ریا بھائی صاحب کیونکہ اس کو پھر کھوکا نہ مشکل ہوتا ہے یار کھا کی بڑا کتا اور زور ہے اس کا بہت زیادہ اسی وجہ سے عام لوگوں نے صبح صبح اس کو رسی ڈال دی تھی اب سیدھا گیا بھائی صاحب سہن پر میں یہاں سے ہاتھ پاک کر لوں یار فیلحال چائے آ چکی ہے آج چائے میں نے شیشے کی بجائے کنگے پہ اٹکایا یار شیشہ خراب ہو رہا تھا اور زیادہ مسئلہ بن رہا تھا اسی وجہ سے کنگا پھر ٹھیک رہے گا یار اور مغرب کی نماز بھی ادا کر لیے یار باقی یار آج میں نے کھانا نہیں کھایا بھائی صاحب ایک تو زور کی نماز کے بعد کھا لیتی سوئیاں اور پھر اثر کے بعد بریانی بھی نا فٹ ہوں اس کے کھا لیے میں نے ویلوگ میں نے یار نہیں شیر کا پایا ٹھیک ہے نا بریانی مسجد میں تھی نا تو پھر میں نے کھا لیے ٹھیک ہے نا تو فیلال جا چائے آ چکی ہے چائے پیتیاں باقی یار کترے کو باندھا ہم لوگوں نے اس لیے ہوئی ہے کھولا نہیں چھوڑا ایک تو وہ پھرتا ہے گرمی پر ٹھیک ہے نا اور دوسرا اس کی گردن میں اتنی لمبی رسی ہے اگر وہ کسی چیز کے ساتھ رسی آٹک گئی تو پھر بھی خطرہ آیا ہے تیسرا اس کو زخم جات داد دوتا ہے نا تو بیچارہ وہ مٹی میں ٹھونستا ہے زخم کو تو گندی مٹی بھی آس پاس پڑی ہوتی ہے جنوروں کا گوبار تو خطرہ ہے اسی وجہ سے اور زخم خراب ہونے کا اسی وجہ سے صاف ستری جگہ پر باندھیا ہے تو اب وہ وہاں پر ٹھیک رہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے فیلال پیتے ہیں چاہے جا ایک تو گرمی اتنی زیادہ ہے پنکھا دیکھونا بالکل ہی شرر شرر سلو سلو چاہ رہا ہے بھائی صاحب اب بنا کیا کرے یار آج کال ایسی ہوتی ہے بجلی کبھی کبھی تو بھائی صاحب کھول آ جاتی ہے اور کبھی کبھی آپ دیکھو ایک تو ہمارا پکھم بھی اسی طرح ہے نیچے جار یہاں پر ہوا دے رہا ہے یہاں پر بڑی ہوا دے رہا ہے یہیں پنکھیں کی نیچے جار آج کے سلوک کو جنگ پر ختم کر دیتے ہیں اگر اچھا لگ ہوگا اگر اچھا لگ ہو تو لائک کٹ دیجئے گا چینل اپنے ہو تو سبکرائب کٹ دیجئے گا ملتے ہیں بہت جل کس نیگر ساتھ کس نینداز میں میں دویا تفتہ میں اور آپ نے اللہ کی سو امان میں اللہ حافظ